اللہ عز و جل نے جنت واجب کر دی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میرے پاس ایک مسکین عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ آئی میں نے اس کو تین کھجوریں دی اس نے ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دی اور ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے مو کی طرف لے جا رہی تھی کہ اس کی بیٹیوں نے اس سے وہ کھجور بھی مانگ لی اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر دونوں بیٹیوں کو کھلا دی مجھے اس پر تعجب ہوا پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے اس کے اس فیل کے سبب اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی آپ اس مدنی پھول کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطموعہ کتاب بیٹی کی پرورش صفحہ چودہ سے پڑھ کر مستفیز ہو سکتے ہیں آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateslami.net سے اردو کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج ہی اس کتاب کو مکتبت المدینہ کی مختلف شاخوں سے طلب کیجئے نیز شادی غمی کی تقریبات اجتماعات عراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبت المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل